نمستے آپ سب کو پھر سے سواگت ہی میرے اس یوٹیوب چینل میں اور جس جس نے بھی اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور آج کا ویڈیو تو میرے تھامنیل اور ٹائٹل کو دیکھ کے آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میرا آج کا ویڈیو پورا ویبنگ یہ میرا جو ابھی ویبنگ کا وائٹ کلر کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر ہے جو آج ختم ہو جائے گا آج ختم ہی ہونے والی ہے تھوڑا دیرے باقی ہے تو ابھی یہ لاسٹ ایج چل رہا ہے کپرے کا جسے میں بنا رہی ہوں اور آج کا ویڈیو کا فیل لمبا ہے تو بینہ سکیپ کر کے اینڈ تک دیکھئے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں میرا کپرے کا فینشنگ جو میں ہمیشہ کوشش کرتے ہوں اچھا چھے نیڈ این کلین فینشنگ کر کے بناوں اور یہ میرا سائید میں بھی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں پرہ نیڈ این کلین ہے اور اس سائید میں بھی جو پورا کلین اور تو میرا یہ کپرہ بننے والا ہے شاید سے اور ہاوے نر بنانا پرے گا اور یہاں پہ ہزبین آیا ہے میرا ہیلپ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی یہ ویبنگ کا پروجیک جو ابھی چل رہا ہے یہ ختم ہونے والا ہے جس کے لیے مجھے ہیلپ چاہیے تھے میں نے ہزبین کو بلایا کیونکہ ابھی میرا دونوں ہاتھوں سے یہ نہیں ہو رہا تھا مجھے کوئی چاہیے تھا ہے پکڑنے کے لیے تو ہزبین کو بلایا تو وہ جلدی سے وہ آ گیا ہے اوپر روم سے یہاں نیچے میں جب بسپن میں تھی تب دیکھتی تھی کہ میرے پاپا میرے ممی کا ہیلپ کرتے تھے بی بی کا کام کرنے میں یہ دیکھتے ہی میں بھری ہوئی ہوں اور بان میں جب جب بھی میں کپرہ بناتی تھی میں لی جب کوویٹ کے ٹائم میں نے کپرہ بنایا تب تو میں نے کافی سارا بنا لی تھی تب بی بی میرے پاپا بہت ہیلپ کرتے تھے ہیلپ کر کے دیتے تھے کبھی کپر تو میں جہاں کپرہ بناتی تھی وہاں پہ آ کے بات کرتے تھے تھوڑا تو میرا بھی موڈ اچھا ہو جاتا تھا تو یہاں میرے پاپا کے جیسے ہے مجھے تھوڑا سیمیلر میرا ہزبن بھی ملا ہے جو میرا بہت ہیلپ کرتا ہے ویبن کا کام کرنے میں کبھی منا نہیں کرتے جب بھی میں بولتے ہوں مجھے یہ چاہیے تو وہ ریڈی کر کے دے دیتا ہے اور میرا فارڈر ان لو بھی سیم ہے فارڈر ان لو بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں میرا بہت سپورٹی بھی کیونکہ شادی کے بعد آ کے جب میں نے سسرال میں کپرہ بناوں گی بولا تو میرے فارڈر ان لو نے ہی سب کچھ ریڈی کر کے دیا جو جو چاہیے کپرہ بنانے کے لیے تو یہاں پہ جاری ہے کپرہ کا یہ پروجیک ختم کرنے کا سٹیج پہ ہے تو آپ لوگ ان تک دیکھئے گا گرمی سے حالت خراب ہو گیا ہے میرا تو اور میرا نانگ بھی دیکھئے ایک سائیڈ میں پھول گیا ہے دیکھئے یہاں لال لال ہو گیا ہے اور میرا یہ وائٹ کالر کا ویبنگ کا پروجیک کھٹم ہونے والا ہے دیکھئے فینشنگ تو بہت ہی اچھا ہے میرا کچھ کچھ میرا فوٹے ہے جس میں میں بہت اچھے سے فینشنگ کرتی ہوں اور کچھ کچھ مجھ سے نہیں ہوتا ہے لائٹ کا تھوڑا ریفلیکشن ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بھی دوب ایک میں چھاؤ ایسا دیکھئے میرے ممی ہمیسے بولتی ہے سائیڈ میں ایسا ٹرےڈ مت نکلواؤ مطلب میرے دماغس میں بولتا ہے کھامپور دعوائی گو رہی ہے مطلب یہاں جو ٹرےڈ نکلتا ہے اس کو بولتا ہے موچ مت نکلاؤ تو میں نے اپرا فینشنگ اچھا سے کیا ہے بوٹ سائیڈ میں بھی دیکھئے پورا کچھ بھی ڈاگا نہیں نکلا ہے اور تو دیکھئے ختم ہی ہو گیا ہے اور ابھی بنا بھی لیتی لیکن یہ ابھی وہ نہیں ہو رہا ہے نہیں گسے گا چھوٹا سائی ہو گیا یہ گیپ ویسے تو ہم لوگ اس سے بناتے ہیں میں تو اس سے بناتی ہوں اس سے ہم لوگ ماخو بولتے ہیں ہمارے دیماسہ میں اس سے ابھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا گیپ بہت کم ہے اس لئے یہ ٹھوڑی سے بنا رہی ہوں ٹھوڑی سے تو یہ جا رہا ہے ابھی بھی یہ میرے فادر نے ان لوگوں نے بنا کی دیا یہ ٹھوڑی تو لاس میں اس سے کرنے سے تھوڑا زیادہ کپڑا بنا پاتے اس لئے میں نے اس سے کیا سٹارٹنگ کے ویڈیو میں میں نے اوڈیو نہیں دیا کیونکہ یہاں ابھی بھی آپ لوگوں کو بیک سائیڈ میں آواز سنائی دے رہا ہوگا پر اس میں یہاں گھر بن رہا ہے تو اس کا بہت آواز کر رہا ہے تو اس لئے میں نے اوڈیو پارٹ میں دیا تو یہس یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کھاٹنے کے بعد دکھاتے ہوں آپ سب کو بنا لیا ہے اور نہیں بناوں گے اور پسے نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ چھوٹا چاہیے ایک ہاتھ سکت کے ایک ہاتھ ہی باقی ہے اور پانے سے تو میں بنا لیتے ہیں لیکن ابھی اس کو بہر نہیں چاپاؤں گی تو ابھی میں کٹ دوں گے لیکن میں نے بہت کم پھیکا ہے پھیکا چھوڑا ہے اس سائد میں کیونکہ یہ جتنا ہو سکے اتنا کم چھوڑنا ہے تو میں نے بہت خوشش کیا اور خوشش کرتے ہیں میں نے بہت خوشش کرتے ہیں تو میں نے کینچی کی مدد سے اس سے کھات دوں گی اس کے بعد دکھاتے ہوں جو جو ویبنگ کا کام کرتا ہے شاہے وہ میرا جماسہ ہو ایسا میس ہو کوئی بھی ٹرائپ کا ہو جو بناتے ہیں یہ جب خپرا ختم ہوگا اسے ٹرے چھو کھاتے ایک جو ساتسفیکشن ملتا ہے جو پناتے ہیں اس کو یہ پتا ہوگا مدلگ فیلنگ کچھ الگ ہی ایک ہپینیس یہاں ایک ختم ہو گیا ہے ایک پروژیک ختم ہو گیا ایک نیا کپرا ملنے والا ہے اس کا ہی ایک ساتسفیکشن بہت ہوتا ہے اور تو یہ نکل گیا یہاں ہمارا نیا کپرا مل گیا ہے مجھے فائنلی اتنے دل کے بعد یہ تو پہلی ہو جانا چاہیے میں دل میں میں نے نہیں بنایا اس لئے آنس چاکے کمدگ ہوا ہے پھر بھی کمدگ ہو گیا ہے میرا ڈیزائن میرا ڈیزائن تانی کیسا بنا ابھی اسے نکالوں گے فورا تم بزارے گا سندھا ہوا ہے نہیں اور تو ختم ہو گیا اسے روم میں لے جانے کے بعد اچھے سے دکھاؤں گیا اب تب ہی ہمارا ہمارا گوڈ اپننگ آپ سب کو میں کپرا میرا بیویگن کا پروژیک ختم کر گیا دو پیر کو ہزبن نے لنچ بنا کے کھلایا آج میرا ایک پروژیک ختم ہونے کے خوشی میں اس نے مٹن بنا کے کھلایا پھر تو میں کھا کے جو سوئی 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 شام کو جا کے اوٹھی اور ابھی میں یہاں یہ تردیشنل کپرا لگا کے آپ سب کی سامنے آئی ہوں اس کا ریزن ہے جس میں ایک ڈیمو دکھا رہی ہوں ویسے یہ ایسا لینے کے لیے نہیں یہ متلا سید ہے پھر بھی میں اس سے بھی کھیری کر رہی ہوں آپ سب کو دکھانے کے لیے اچھلے میں جو پھنک کلر ہوں وہ میرا سسرال سور کے آگئی تو آپ سب کو ایک آئیا مل جائے گا کہ میں نے یہ وائٹ کلر کا کپ بنایا ہے تو اسے لیے میں نے اسے میں لیا اچھلے دیکھانے کے لیے یہ پنک کلر کے ساتھ میں نے جو ڈیزائن بنایا تھا اگر میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ میں نے پنک کلر میں بنایا کیونکہ میرا جو دوپٹہ ہے وہ پنک کلر میں ہے اور نیچھے کا ریگو بھی پنک کلر میں ہے جو میرے سسرال میں ہے فیلال تو تو میں نے سوچے تو اس کے ساتھ ایک بار میں لگا کے آپ سب کو دیکھا دوں تو باب میں میں اچھے سے دیکھاؤں گے یہ ڈیزائن تو یہ ایک ہے پنک کلر ایک سپ میں لگا کے آپ سب کو دیکھا رہی ہیں اور دو ہے جو میں ایسے ہی کپڑے کے ساتھ اور کپڑے کو دیکھاؤں گی فیلال تو بہت گرمی ہے تو میں اسے کھوڑ لیتا ہوں پھر آپ سب سامنے آؤں گی دوسرا والا اور دو ہے اسے لے کے ملتے کے بعد میں باب میں میں دوسری بار پھر سے آگئی ہوں میں نے بولا تھا میں نہیں دکھاؤں گی ڈیمو پھر بھی سوچا میرے بیورز کے لیے میں اتنا تو کسٹ کریں سکتی ہوں آپ لوگ اینہ پیار اور سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ہر میرے میکسیموم ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس ہی خوشتی میں میں سوچا کیوں نہ دوسرا والا بھی میں لگا کے دیکھا دوں آپ سب کو جسے آپ سب کو اور اچھا لگے گا اور آئی دیا ملے گا جو وائٹ کلر ہے یہ چیز ریپر ہے جو ہم لوگ سراد میں لگاتے ہیں شادی میں لگاتے ہیں سینئر لوگ زیادہ لگاتے ہیں یونگ لوگ کم لگاتے ہیں سینئر مینز 35 پلاس کے لوگ لوگ لگاتے ہیں ہم لوگ بھی لگاتے ہیں لیکن تھوڑا کم تو یہ والا دیکھئے یہ سکائی برو میں بنایا ہے ایکچھلی یہ فرس بنایا ہے میں نے دیزائن کچھ اس طریقے سے اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایکچھلی یہ ترڈیشنل ہے سب کو سمیلر ہی ہے صرف یہ فلاور میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پینک جو پہلے دکھایا ہے وہ والا سیگنڈ تھا یہ جو سکائی بلو میں یہ فرس بنایا میں نے فرس بنایا کہ اسے میں نے ایک بار لگا بھی لیا جس کا ایک ویڈیو بھی ہے میرا یوٹیوب میں میں جب میرا مائکے میں ایک پروگرام تھا ہمارا کمچورا بلیس میں بھوشو دیما میں نے ایک بار لگایا تھا تو یہ تو لگا کے رکھا ہوا تھا پھر ایک بار اچھے سے دکھا دیا میں نے اچھے سے نہیں دکھایا تھا اور یہ جو دوپٹا ہے میں نے یہاں پر ہی بنایا ہے ہمارا سٹنگھوم میں ہی بنایا ہے یہاں کریمان سانے کے بار فرس پروچیکٹ یہ والو دوپٹا ہی بنایا دوپٹا بنایا پھر اسیم کلر میں ہزبن کے لئے گمچہ بھی بنایا اور اس کا ریگو ہے یہ سب میچنگ کر کے بنایا ہے یہ ریگو میرا شادی کے بعد پہلے بار سسرال میں جا کے بنایا ہے میرا مائکے میں تو پہلے بنایا ہے میں نے لیکن سسرال میں یہ ریگو فرس بنایا سسرال کے گھر پہ تو اس کا کمپلیٹ لکس ایسا ہے ای ہوب آپ سبی کو اچھا لگے گا سندھر لگے گا اگر پسند آتے ہیں تو لائک کرنا نہ بھولئے گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا میرا کپڑے کا کھلیکشن اچھا لگا ہے اور میرا ویڈیو اچھا لگا اور اس دوپٹا میں دیکھیں تھوڑا گلیس دے رہا ہے کہ اس میں میں نے تارسل مکس کیا ہے تو تھوڑا ڈفرنٹ لوک دے رہا ہے ویتے تو ہر کوئی دوپٹا لیتا ہے تو میرا مالا کھڑا ڈفرنٹ لگے گا سوچکے میں نے یہ تارسل سے پڑایا ہے تو اس کا ٹوپٹا کمپلیٹ اور اس کا بلاوس وائٹ کلر میں ہے فیلال تو میں نے پینک کلر جو پہلے دکھایا اس کے اوپر ہی لگا لیا وائٹ کلر کا بلاوس کے ساتھ پھر نکال لگاو سوچکے تو ایک تو یہ ہو گیا کمپلیٹ اور ٹھرڈ دوارا کا بلاک کلر کا مالا ابھی دکھاتی ہوں وہ تو کپڑا دکھاتی ہوں تو وہ لے کے آتی ہوں تو میں نے کپڑا چینز کر لیا ہے کیونکہ ٹھین چار لیئر لگا گا مجھے بہت گل میں لگ رہی تھی تو فائنڈل میں پھرسا نائٹ میں واپس آگئی اور آپ سب کو اچھے دکھا دیتی ہوں یہ سکائی والا سے پہلے دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ میں نے فرسٹ بنائی تھی اور میں آپ سب کو بقول دیوں یہ میرے لائب کا فرسٹbold میں نے ریزامپائیا بنایا ہے اس کے پہلے میں نے کبھی بھی دیکھیں اسے بنایا ہے تو آپ سب کو بہر 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 بولتی ہوں کہ دوسرا کا فورٹو ویڈیو دیکھیں اسے تھوڑا سا میرے لئے تو 60-70% میں تو اسے آئیڈیا مجھے تو ملتا ہے لیکن وہ تو سب سے سبی کا الگ الگ نظریہ ہے جو میں ہمیشہ بولتی ہوں تو یہ میرا فرسٹ ہے میرے لائف کا فرسٹ ٹائم بنایا ہے میں نے یہ ری جمپ آئے اس کا ڈیزائن تو یہ اس کو بنانے میں اتنا پروبلیم ہوا پروبلیم مینز یہ جو میڈل کا اسے ہمارے دیماسہ میں پھنٹ ہو بار بولتے ہیں یہ ریکھو دون دون کے یہ والا ڈیزائن مجھے نہیں مل رہی ٹی پھر جیسے ٹیچ سے کر کے دوسروں کا کپڑے کا وہاں سے کوپی کر کے بنایا پھر بھی بند گیا تو یہ ایک اس کا اندر کا والا تو پینک کے ساتھ بنایا ہے پینک اور اس میں چھوڑے طرح جو فلاہر ہے اس میں ریٹ کلر اور بلیک کلر میں دیا ہے تو یہ ایک خٹم ہو گیا پھر دوسروں والا میں نے پینک بنایا جو ابھی دکھایا آپ سبی کو لیکن ابھی اچھے سے اور ایک بار دکھا دیتی ہوں یہ ہے یہ دوسرا ٹیم ہے سائید یہ دوسرا ہے بول کے تھوڑا سندر ہوا ہے یا پتہ نہیں لیکن یہ مجھے کافی سندر لگا سکائی بلو سے یہ مجھے تھوڑا زیادہ سندر لگا دیکھئے اس کا پھنڈا او بار بھی پہلے سے مجھے زیادہ سندر لگا یہ تھوڑا دیفرنٹ ہے یہ والا باقی تو یہ سب سیمی ہوتا ہے سب میں اور اس میں یہ میں نے دیا تو یہ سگرڈ ایٹم ہو گیا اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے فینیشنگ دیکھئے اس کا فینیشنگ میں میں میکسیمام تائم بولتے ہوں فینیشنگ 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 ہر کسی خار کو یہ کام میں فینیشنگ ہونا بہت ضروری ہے میرا بھی ہر چیز میں تو میرا بھی اتنا نہیں آتا اتنا فینیشنگ نہیں ہوتا ہے لیکن میں ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ کوشش کرتے ہوں کہ میرا فینیشنگ اچھا ہو اس میں ہنڈرڈ آؤٹپوٹ نہیں نکلنے سے بھی شاید سے ایٹی پرسن کا آؤٹپوٹ تو اچھا ہی نکلتا ہے ٹوئنڈی پرسن ادھر ادھر ہو جاتا ہے کبھی کبار لیکن کوشش تو میں ہنڈرڈ پرسن ہی کرتے ہوں کہ میرا ریزل اچھے سے ہنڈرڈ پرسن نکلی تو یہ ایک ہوا اس کا اندر کا شاید جو اندر میں رہتا ہے اس کا تو یہ دیزائن اس کا بھی دیکھئے فینیشنگ تو جب بھی بنائیں اچھے سے فینیشنگ دینے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ بنا تو لیتے ہم لوگ لیکن فینیشنگ بھی ایک بہت بڑا رول فلے کرتا ہے سندر بنانے سے فینیشنگ اچھا نہیں ہونے سے اس کا سندر تک ختم ہو جاتا ہے اور تو یہ بلیک کلر کا والا تھرٹ یہ ہزبین کو بہت سندر لگا شاید سے بلیک ہے بول کے سندر لگا لیکن اس کو بولا یہ تھینوں میں سے یہ سب سے سندر لگا بول کے تو یہ تھرڈ بلیک کلر میں یہ لاسٹ میں بنایا اسے بلیک کلر کو بنانے میں میرا صرف چار دن پانچ دن پورا پانچ دن بھی نہیں لگا چار چار فور اور ایک آڑا دن لگا اور تو دیکھئے سبھی کا سیم تو ہے دیزائن لیکن یہ سرپ میڈل کا والا پھنٹا ہوا ہے یہ تینوں میں سے تینوں کا بھی تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کر کے بنایا میں نے تو میں نے اسے سٹیج بھی کر لیا ہے سبھی کو میں نے یہاں شام کو میں جو بولی میں سو گئی تھی پھر اٹھ کے میں نے سٹیج کیا پھر جا کے نہا کے ابھی میں نے ویڈیو بڑھانا سٹارٹ کیا اور اس کا اندر کا والا بھی سیمی ہے سبھی کا کیونکہ یہ تو ٹرڈیشنل ہے اس میں اور دوسرا ڈیزائن نہیں دے سکتے تو اس کا بھی یہ ہے میں نے جو یہ بلیک کلر کا بنایا ہے اس کا سیٹ ہوگا میچنگ والا اس کا ڈو کے ساتھ میں اسے پیر اپ کروں گی ایک تو ہوا یہ جو میں نے اس دن میں ویشال مارکٹ لگا کے گئی تھی اس کا والا دوپٹہ بھی بن رہا ہے دوسری جگہ میں نے بنانے کو دیا ہے اور ایک ہے اسے بھی میں بلیک ایس والا کے ساتھ پیر اپ کروں گی تو میں دو میرا اس کا سیٹ ڈو ہو جائے گا جس کے ساتھ میں اسے پیر اپ کروں گی تو آج کا ویڈیو تو کافی کافی لمبا ہو گیا لیکن آج کا ویڈیو میرے حساب سے کافی یوزپول ہے میرے میرا دیماسہ لوگوں کے لئے تو آپ سبھی کو میرا کبرے کا کلیکشن کیسا لگا میرا ریزم پائی کا ڈیزائن کیسا لگا ایہوپ آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا تو اگر میرا ریزم پائی کا کلیکشن اور میرا جو میچنگ کر کے میں نے جو آپ سبھی کو ویڈیو بنا کے دکھایا اس کا فوٹو بھی میں کچھ کچھ کا فوٹو لگا دوں گی جو میرے پاس ہے جس کے ساتھ میں پنگ کلر کو پیار اپ کروں گی تو اس کا بھی میں فوٹو لگا کے میں دکھایا آپ سبھی کو کیونکہ ریزم پائی پنگ کلر جو بنائے اس ریخوشہ اور ریگو تو میرا جیس دکھایا آپ سبی کو ویڈیو میں اس سے ون پرسن ہو سے آپ سبی کو آئیڈیا ملا ہو گا اور آگے بھی ایسے اچھا کپرے میں لاؤں گی ان فیوچر بھی کیونکہ بار لگاتا ہر روز تو نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ ایک تو اتنا سارا کپرے کا سٹوک نہیں ہے ایک جگہ پہ پہلے کتنے بار بولا ہے میرا اور نیکس ٹیم جب میں میرا مائک جاؤں گی تو میرا سنگل درگو کا ایک دو تین میرا ویڈیو بن جائے گا کافی سٹوک ہے گھر پہ ٹائم منجھ نہیں ہوتا پہ بھی اس پر جاؤں گی تو مجھے مجھے سٹوک مجھے پیار اور سپورٹ کرتے آئے ہیں میرے ویڈیو کو دیکھ گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے جیس اس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جب سبسکرائب کیجئے گا میں میرا چینل کو دیکھیں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور میرے ویڈیو کو لاست دیکھیں کے لیے ٹھینک یو اور یہ بول کہ میرا آج کا ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں با بائی